افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سے نقدی کا بڑا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ورلڈ بینک، انتر راشتری مدرہ کوش یعنی آئی ایم ایف اور امریکہ میں اس کے کیندریہ بینک نے افغانستان تک آرثک سہائتہ پہنچنے سے روپ دی ہے کئی دنوں سے پورے افغانستان میں بینک بند تھے ایٹی ایم مشینیں خالی پڑی ہیں حالانکہ اب بینک کھل گئے ہیں لیکن کیش نہیں ہے ایسے میں لوگ اپنے گھر کا سامان بیچ کر گزارہ کرنے کو مجبور ہیں انتر راشتری میڈیا کے مطابق بڑی سنکھیا میں لوگ کھانے اور بنیادی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھاری نقصان پر اپنے گھروں کا سامان بیچ رہے ہیں کابل کے چمنے ہوزوری علاقے کے بازار میں سیکڑوں لوگ روزانہ ریفریجریٹر، کشن، پنکھے، تکیے، کمبل، پردے، بستر، گدے، برطن اور چاندی کا سامان بیچنے کے لیے پہنچ رہے ہیں وہیں دکان میں مال بھرا ہونے کے باوجود کئی دکاندار کوئی منافع نہیں کما پا رہے ہیں دیش میں مہنگائی بے تہاشا بڑھ گئی ہے اور بنیادی ضرورت کی کئی چیزوں کی قلت ہو رہی ہے کابل کے بازاروں میں لوگ اپنے سالوں سے جوڑے ہوئے سامان کو کم قیمت پر بیچنے کو مجبور ہیں وہ اس سے کچھ پیسے کمانے کی امید لگا رہے ہیں تاکہ افغانستان سے بھاگنے میں انہیں مدد مل سکے یا پھر وہ اپنا اور اپنے پریوار کے لیے کھانا خرید پائیں راجدھانی کابل کے ایک پہاڑی قصبے کے رہنے والے محمد احسان کابل کے بازار میں اپنے گھر سے دو کمبل بیچنے پہنچے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم بہت غریب ہیں ان چیزوں کو بیچنے کو مجبور ہیں احسان کہتے ہیں کہ امیر لوگ کابل میں رہتے تھے لیکن اب وہ سب ہی دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں احسان نرمان چھیتر میں کام کرتے تھے لیکن بیلڈنگ نرمان کا کام تھپ ہو گیا ہے کابل کے اس بازار میں ٹیبلوں پر پلیٹ، گلاس، شیشے کے برتن، رسوئی کے برتن اور باقی سامان بکھرے پڑے ہیں پرانی صلائی مشین، کالین اور باقی سامان بھی لوگ گاڑی یا پھر اپنے کندھوں پر لاد کر یہاں بیچنے کے لیے لا رہے ہیں افغانستان کو سنکٹ سے نکالنے کے لیے سنی اکتراشتر نے آدھ جینیوہ میں ایک ہائی لیول کانفرنس کی جس کا مقصد افغانستان کو آرثک مدد پہنچانا ہے سنی اکتراشتر پمک نے افغانستان کے لیے بیس ملین امریکی ڈالر کی مدد دینے کا اعلان کیا ہے اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر سمجداری سے کورونا اسے بارا n Ministry